بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو پھراملے بلکم بیک ٹو مئی چینل جی ویئرز تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کچک یا چکی کی ریسپی مریم پرویز کی ریسپی کو فالو کروں گی اور انگیریڈینٹس اس کو بنانے کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوں گے اس کے لیے میں نے موپھلی اور جو بنے وے چنے ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں لیے ہیں آپ چاہیں تو کوئی ایک بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کوئی اور چیز بھی use کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے تل لے لیے ہیں پھر ہم لیں گے ڈیڑھ کپ گھوڑ اگر آپ کے پاس گھوڑ نہیں ہے تو آپ شکر بھی use کر سکتے ہیں سیم کانٹیٹی میں ڈیڑھ کپ گھوڑ کے اندر میں آدھا کپ پانی کا استعمال کروں گی ان دونوں کی مہیمنٹ کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے ورنہ گچک اتنی اچھی نہیں بنے گی پھر ہم کو چاہیے ہوگا four table spoon دیسی گھی دیسی گھی کے ساتھ گچک کی جو فادیت ہے وہ اور بھڑ جاتی ہے ظاہر ہے دیسی گھی کا باقی گھی سے مقابلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس رگی بھی use کر سکتے ہیں تو یہ سارے انگیڈینٹس ہیں جو ہمیں گچک بنانے کے لیے چاہیے ہوگے اب ہم چلتے ہیں پرسیجر کی طرف پین میں آپ نے گھوڑ لے لینا ہے گھوڑ یا شکر جو بھی آپ کے پاس ہو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانی آدھا کپ پانی میں اس میں ڈالوں گی اور اس کے بعد ہم نے گھوڑ کو اچھے سے اندر ڈیزولف کر لینا ہے اور فلیم ہم نے میڈیم رکھنا ہے جب تک گھوڑ ڈیزولف ہو رہا ہے تو ہم وہ ٹری ریڈی کر لیتے ہیں جس کے اندر ہم نے گچک نکال لی ہے کوئی بھی سٹیل کی پلیٹ لے لے اس کے اوپر ہم نے دیسی گھی لگا لینا ہے تاکہ نیچے جمیننگ گچک اور یہ ماما دیسی گھی لگا رہی ہے اس کے بعد جو ہم نے مونپلی اور بھونے میں چنے رکھے ہوئے وہ ہم اس کے پر سپرنکل کر دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے گھوڑ پہ بھی دھیان رکھنا ہے اور اس میں چمچھ ہلاتے رہیں تاکہ وہ جمیننگ نیچے اس کے بعد جو ہم نے تل رکھے ہوئے تھے وہ بھی ہم اس کے پر سپرنکل کر دیں گے اچھے سے اور یہ ہماری پلیٹ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں گھوڑ کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھوڑ اچھے سے ڈیزولو ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے اب پکنے دینا ہے جب تک کہ یہ بلکل گاڑا نہ ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھوڑ نے کافی حد تک اپنا کلر چینج کر لیا ہے اور یہ اس طرح سے ڈروپ بائی ڈروپ گر رہا ہے اب ہم نے اس کے اندر دیسی گhi اٹ کر دینا ہے 3 ٹی بل سپون تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے اندر 3 ٹی بل سپون دیسی گhi کے اٹ کر دیا ہے اب ہم نے اس کو بھی اچھے سے مکس کر دینا ہے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیسی گhi اس میں مکس ہو گیا ہے اچھے سے اور اس نے کلر بھی کافی حد تک اپنا چینج کر لیا ہے اپنے اس میں چمچ جلانا نہیں چھوڑنا اور اس کا ایک عجیب سا جلا ہوا سا ٹیسٹ آتا ہے اندر اب ہم اس کو چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت حد تک گاڑا ہو چکا ہے اب آپ نے ایک ڈروپ اس کا نکال کے کسی بھی پلیٹ یا ٹری میں رکھنا ہے اور آپ اس کو ہلکا سا بھی ہاتھ لگائیں گے تو یہ نیچے سے آرام سا لیدہ ہو جائے گا اور اس کی ایک بول سی بن جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس یہ پوائنٹ آلموست پکنے کے قریب ہے آپ نے اس کو ایک سے ڈیرڈ منٹ اور پکانا ہے تاکہ یہ دانتوں کے ساتھ نہ چپ کے کرنچی رہے جب یہ آشتہ یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال لینا ہے گرم گرم اور اس کو آپ نے پھیلا دینا ہے بریق دائی کی صورت میں جلدی سے جلدی آپ نے چمت کے ساتھ اس کو پھیلانا ہے ورنہ جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اب آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پانسے سات منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو چھوڑی کی مدد سے پیسیز میں کٹ کر لیں گے جس طرح کے پیسیز بھی آپ نے رکھنے ہیں چھوٹے یا بڑے آپ اس کو ایزیلی اس پوائنٹ پر کٹ کر سکتے ہیں ورنہ جب زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے پھر یہ کٹ بھی نہیں ہوتا بس اسی طرح سے آپ نے اس کو پیسیز میں کٹ کر لینا ہے گچک آپ کے صحت کے لیے بہت اچھی ہے یہ آپ کے حاسمے کے لیے بہت اچھی ہے یہ کونسٹیپیشن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس سے آپ کی ایمیونٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور آج کل تو سردیاں چل رہی ہیں اور سردیوں میں یہ آپ کے جسم کو بہت گرماش دیتی ہے کیونکہ اس میں گھوڑ مجود ہے اس میں دیسی گھی مجود ہے اس میں ڈرائی فروٹس مجود ہیں ہر چیز آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گچک کے مینے پیچیز کر لیے ہیں اب آپ نے چھوڑی کی مدد سے یا کسی بھی اور نوکیلی چیز کی مدد سے اس کو نیچے سرفے سے لیدا کر لینا ہے اور پھر ہم اس کو ڈشنگ کر لیں گے جی ویرش تو یہ تھی گچک کی ریسپی امید ہے آپ کو اچھی لگے ہوگی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ گچک بہت ہی کرنچی بنی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے جی ویرش تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنے بھی اسم سے ضرور شیئر کریے گا انشاءاللہ ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ